ایک حدیث میں بڑھتا ہوں پہلی بار زندگی میں یہ حدیث جب میں نے پڑھی مجھے بہت خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی میں نے دس جگہ ہندوستان میں جہاں بھی اللہ نے مجھے پہنچایا میں نے یہ حدیث کہا ہے تقریباً تقریباً جگہوں پر کہا ہے مجھے امید ہے آپ کو بھی یہ حدیث پسند آئے گی اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے حدیث کیسی ہے دیکھو حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں بچوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں سبحان اللہ بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں حدیث پر غور کریں جہنم سے بچنا ہے اخلاق اپنانا ہے اس کے لئے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے در سے کبھی رویا ہو اللہ کے در سے جو رویا ہو بات ختم نہیں ہوئی بات ختم نہیں ہوئی اس کے بعد کا جو لفظ ہے آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو یہ لفظ خوشی پہنچاتا رہے گا انشاءاللہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے در سے کبھی رویا ہو سبحان اللہ نبی کیا فرما رہے ہیں مثال کیا کیا یہ ممکن ہے دودھ تھن سے جو نکلا ہوا ہے واپس تھن میں دودھ جا سکتا ہے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں جا سکتا ہے جیسے یہ ناممکن ہے ویسے یہ بھی ناممکن ہے اللہ کے ڈر سے جو رویا ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا اللہ اکبر کبھی یہ ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنی بڑی حدیث ہے ہمارا مقصد ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ یہ ہمارا مقصد ہے سبحان اللہ یہ ایک بار کبھی کسی نے اللہ کے ڈر سے رویا ہو سبحان اللہ نبی کہتے ہیں جیسے یہ ناممکن ہے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا ویسے یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا اللہ ہوا اکبر اللہ ہمارے اندر اس کا خوف پیدا فرمائے اللہ کا ڈر پیدا فرمائے میرے بھائی